منہم اور ان لوگوں کی طرف جو صاحب اختیار ہیں منہم ان میں سے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم لعالمہو تو اس خبر کی حقیقت کا علم پتال چل جاتا اللہزینہ ان لوگوں کو یستمبتونہو جو تحقیق کرنے والے ہیں منہم ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ترجمہ پھر اسے سنیں وَلَوْ رَدُّوهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے مِنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ وہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو ازاؤو بہی تو اس خبر کو یہ مشہور کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ الَرْرَسُولِ اور اگر یہ اس خبر کو پہنچاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وَإِلَا عُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو اختیار والے تھے ان تک پہنچاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَا تو جان لیتے وہ لوگ جستمبتونہو جو تحقیق کرنے والے ہیں منہم ان میں سے اور وہ تحقیق کر کے بتاتے کہ خبر درست ہے یا غلط کیوں ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں ہر سنی سنائی بات کو افواق ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ دیکھئے وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ عَضَعُوْ بِ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کیوں یا خوف کو عضاؤو پھیلا دیتے ہیں بہی اس خبر کو وَلَوْ رَدُّوْهُ اور اگر وہ اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَإِلَا عُلِ الْأَمْرِ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف منہم ان میں سے لَعَلِمَهُ تو جان لیتے کون جان لیتا اللَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ جو اس خبر کو جو اس خبر کو تحقیق کرنے کے در پہ تھے یہ مناقع خود جو اس خبر کی تحقیق کرنا چاہتے تھے جو اس خبر کو بہت زیادہ اس کے معلوم کرنے کے شوقین تھے یہ لوگ جانتے منہم ان کی ضمیر پھر لوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے طرف تو ان میں سے جو بہت شوقین تھے وہ لوگ اگر اسے لوٹا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور رولو العمر کی طرف منہم جو ان میں سے ہیں تو پھر کیا ہوتا پھر انہیں خبر کی حقیقت کا پتا چل جاتا تو دونوں صورتوں میں بتلایا یہ گیا کہ خبر کو جو بھی تمہارے پاس پیش آئے اس کو لوٹاو تو یا تو عام مسلمان اسے لوٹا دیں اور یا یہ منافقین جو خبروں کو پھیلانے کے بڑے شوقین تھے اللہ نے کہا اسے اصل چیز کی طرف لے کے جاؤ اصل بات کی طرف لوٹاو اور اصل کون ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو وہ تمہیں بتاتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے جو بھی خبریں ہیں اور جو بھی مسائل ہیں وہ لوٹائے جائیں گے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ایک علی العمر کی طرف یہ مسئلہ ثابت کیا ہے اس سے اور اس سے فقہا کہتے ہیں کہ استمبات اصل میں کہتے ہیں کوئیں کی تہہ سے پانی کا نکالنا اور ما ان مستمبتن وہ پانی جو پہلی مرتبہ کوئیں کی تہہ سے نکلے اسے کہتے ہیں کہ مستمبت ہے حاصل کیا گیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بات بڑی اچھی تحقیق اس پہ امام ابو وقر جساس راضی رحمت اللہ نے کی ہے اور یہ جساس راضی ہیں ہنفی فقہا میں بڑا ان کا بلند مقام ہے ان کی تفسیر ہے حکام القرآن اور اصول پہ ان کی کتاب ہے الفصول راضی دو ہیں جن کا ہمہ والا دیتے ہیں ایک راضی ہیں فخر الدین راضی جن پہ صاحب مسنوی نے معروم نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے کہا اگر دین امام راضی کیا اور فخر الدین راضی اور ان لوگوں کا محتاج ہوتا تو پھر یہ عقل کی بنیاد پہ چلنے والا دین قائم نہ رہتا خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور دوسرے راضی ہیں یہ ابو وقر جساس راضی پڑھنا ہی نہیں چاہیے بہت بڑے آدمی لیکن یہ کہیں کہیں معتزلہ کے افکار سے متاثر ہیں اس لیے ذرا غور سے انہیں بڑھنا چاہیے مگر آدمی لا چواب ہیں اللہ نے بڑا علم دیا ہے اس شخص کو اور انہوں نے اس موقع پہ جو کچھ لکھا ہے کمال کی چیزیں لکھی ہیں اور انہوں نے اس سے مسائل ثابت کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکم جو ثابت کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور علو العمر سے اور علو العمر سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ان سے حکم ثابت ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امام معصوم ہر زمانے میں موجود ہو تو حکم کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی پھر کیا رہ جاتی ہے پھر تو جو کچھ امام حکم دے وہی امام ہے وہ کہتے ہیں اس آیت سے عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے کہ ہر زمانے میں امام معصوم کا وجود ضروری ہے ایک پھر وہ کہتے ہیں اور امام راضی دوسرے بھی فقر الدین راضی رحمت اللہ عنہ بھی بڑا اچھا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امت میں نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے نص سے ثابت ہوں نص کا مطلب خدا کی کتاب کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ منصوص چیزیں ہیں نا ٹھوس چیزیں ہیں اصل ہیں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی روشنی میں مسلمانوں کو اس سے احکامات ڈرائیو کرنے پڑیں گے کھینچنے پڑیں گے استمبات کرنا پڑے گا نکالنے پڑیں گے اللہ نے کہا یستمبتونہ منہم تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو مسائل مسلمانوں کو نئے نئے پیش آتے رہیں گے اس کے لئے استمبات کرنا پڑے گا اجتہاد کرنا پڑے گا ان نصوص کی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اس سے پتا چلتا ہے دو باتیں تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد انسان اجتہاد کر کے جب کتاب و سنت سے ان مسائل کو مستمبت کرے گا اس لفظ کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں مستمبت کو تو پھر بات آسان ہوگی سمجھ گئے استمبات کوئے سے پانی نکالنا ٹھیک ہے کس چیز کا ڈرائیو کرنا ڈیرائیو یعنی اس کا نچور نکالنا ٹھیک ہے اس لفظ پہ دیکھئے ہیں ہاں کہہ لیجئے وہ بھی اچھا خیر تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں وہ کتاب و سنت سے استمبات کیا جائے گا اور پھر جب کتاب و سنت سے ان مسائل کا استمبات کیا جائے گا تو وہ حجت ہوگی دلیل ہوگی اور جو آدمی مجتہد کا بھی اجتہاد نہ مانے پھر اس کا کیا کہیں اس لیے اس اجتہاد کو ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ کتاب و سنت سے ثابت کیا گیا اور تیسری چیز چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اجتہاد کے اہل نہیں ہیں وہ مجتہدین کی پیروی کریں گے کیونکہ ہر آدمی کی ذہنی سطح فکر سوچنے کی یقصہ نہیں ہوتی تو مجتہدین کی پیروی یہ ضروری ہے اور آخری بات انہوں نے یہ ثابت کی اس سے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنبات کرنے کے کرتے رہے ہیں اور استنبات کرتے تھے احکامات کو قرآن سے ثابت کر کے لوگوں کو بتاتے تھے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے اور اس آیت کی تشریح کا مطلب یہ ہے کہ استنبات قرآن پاک سے یہ قیامت تک جاری رہے گا نصوص کی موجودگی میں اور جتنی بھی نص ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے وہ ساری کی ساری بنیاد کا کام دیں گی اور اس میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے امر من الامنی آوی الخوف اور وہ خبر ہو امن کی یا خوف کی وہ اسے کیا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں تو اگر وہ اس خبر کو لوٹاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور اولوی الامر کی طرف تو انہیں پتا چل جاتا یستنبتونہو منہم کہ کیسے اس سے استنبات کرنا ہے تو منافقین جو خبر کو غیر ضروری طور پر مشہور کر دیتے ہیں غلط بات ہے اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا استنبات ہونا چاہیے اور یہ استنبات امام ابو بکر جساس غازی رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہ حجت ہے یہ جساس جو ہیں شاگرد ہیں امام کرخی رحمت اللہ علیہ اور کرخی کس کے شاگرد ہیں کرخی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی بھی شاگرد ہیں لیکن کرخی رحمت اللہ علیہ اصل میں آؤونی پر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو الحسن کرخی اور ابو یوسف دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا اللہ نے ان کا بھی مقام اتنے ہی بلند رکھا تھا بس بات یہ ہے کہ ان پر زہد غالب آ گیا تقویٰ تو انہوں نے دنیا میں لوگوں سے ہٹنا شروع کر دیا وگرنہ علم میں اب بھی ان کی کتاب اصل کرخی جو ملتی ہے پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے علم کتنا دیا ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ تو اس لیے ان سب نے یہ لکھا ہے یہ کرخی کے شاگرد ہیں جساس راضی اور جساس نے یزید کے پر لانت کی ہے یہ جو ہنفیوں میں ایک پورا گروہ ہے نا یزید پر جو لانت کرتے ہیں جساس ان میں شامل احکام القرآن خیر یہ تو بیچ میں بات آگئی تو وہ کہتے ہیں کہ استمباد حجت ہے اور اس سے پتا چلا کہ بعض حکامات ایسے ہیں جن کی معرفت جن کی حقیقت نس سے معلوم نہیں ہوتی اجتہاد کرنا پڑتا ہے خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح نہیں کرتی بلکہ پتا کرنا پڑتا ہے تو استمباد یہی معنی ہوئے کہ جیسے کوئے کو کھوت کے زمین کی تیہ سے پانی نکالنا اسی طرح یہ شریعت کی جو چیزیں ہیں خدا کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ بالکل تیہ میں پوشیدہ ہے اور انہیں تیہ میں پوشیدہ ہونے سے نکالنا اور بتانا یہ مجتحد کرتا ہے وہ اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں دیتا بلکہ وہ اسی کتاب و سنت سے نکال کر حکم کو بتاتا ہے جس طرح کوئی باہمت آدمی زمین میں کوئے کو کھوتا ہے اور پانی نکال کے لوگوں کو پلاتا ہے کہ یہ لو پانی تو پانی کو پیدا تھوڑے ہی کرتا ہے وہ تو اصل میں پانی کے اوپر جو مٹی اور پتھر آگئے تھے اسے ہٹا کے بس نے بتا دیا اسی طرح مجتحد کے پاس جب کتاب اور سنت کی چیزیں پہنچتی ہیں تو حکم وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے عام انسان سے سمجھ نہیں سکتے تو وہ اوپر سے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے ان کی آنکھوں کے پردے اور وہ کہتا ہے حکم یہاں سے ثابت ہو گئے مثلا مثلا یہ کہ مسئلہ یہ پیدا ہوا پیش آیا کہ مچھر جگنوں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں یہ کھانے میں پڑ جائیں تو کھانا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے تو شرعی مسئلہ کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے اب اس کو کہاں سے ثابت کریں خدا کی کتاب میں اس کے متعلق کچھ نہیں اور سنت میں بھی بظاہر کچھ نہیں ہے تو ابو حنیفر احمد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دو اصول دیکھے قرآن نے کہا کہ ہر وہ چیز جس میں خون بہتا ہے بہتا ہوا خون ہے تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا دم میں مصفوح بہتا ہوا خون یہ پاک نہیں ہے اور دوسرے میں ڈھوننے سے یہ پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکھی تم میں سے کسی کی کھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے نکال کر پھینک دو اور تم مکھی کے گرے ہوئے سالن کو استعمال کر سکتے ہو کوئی نہ کرے تب ہی نفاست کی بنیاد پر اس کا اپنا مسئلہ ہے مگر کر سکتے ہیں تو ان نے کہا اس سے پتا چلا کہ تمام ایسے کیلے مکوڑے جن میں خون بہنے والا نہیں ہوتا مکھی کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنہ کیا ہے تو پتا چلا کہ مکھی میں جو خون ہوتا ہے وہ بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں اتنا خون ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہ تو معلوم ہوا کہ تمام وہ کیلے مکوڑے جن میں خون اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ بہ جائے وہ اس مکھی کے حکم میں آ جائیں گے تو حکم موجود تھا مگر غور اور فکر کر کے پھر اس کو نکالا گیا جیسے کوئیں کا پانی غور محنت کر کے نکالا جاتا ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے استنبات اور اسی وجہ سے ہنفی فقہہ اور شافی مالکی ہمبلی سارے کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہیں اور اصول قائم کرتے ہیں اور اصول کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتے ہیں یہ اصول مل گیا میں کہ خون بینے والا نہ ہو جس چیز میں بھی اس چیز کو اگر گر جائے مر جائے تو نکال کے پھینک دیجئے اور باقی چیز کو استعمال کر لیجئے تو یہ اصول کے تحت ایک بات ہو گئی اسی لئے حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے ان اصولوں پر بحث کی ہے کئی جگہ پر اور انہوں نے بتایا ہے کہ فقہہ کس کس اصول کے تحت کیا کیا چیز ثابت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اصول کے اگر آپ کتابیں دیکھیں تو جتنے بھی فقہہ ہیں یہ اصول کی کتابیں لکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو اجتحاد کو فقہہ کے اجتحاد کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں اور خصوصا ہمارے زمانے میں جو سلفی حضرات ہیں یہ ان کے ہاں اصول کی کتاب نہیں ان سے پوچھئے یہ تو کتاب ہے نا خدا کی جس کو تم کہتے ہو اور حدیث ہے اصول کہاں سے ثابت کرنے ہیں اصول کی کوئی بات نہیں اور ہنفیوں کے ہاں اصول کی کوئی ایک چیز ہو تو کہیں اتنی زیادہ اصول کی چیزیں ہیں یہ مثلاً اصول شاشی ہے ہمارے ہاں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے امام شاشی رحمد اللہ علیہ حدیث پہ بھی کام انہوں نے کی ہے ان کی مصند شاشی ایک چھپی ہوئی ہے اور ایک ان کی کتاب یہ اصول شاشی بھی ہے تین سو پچیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہنفیوں کے اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس اصول کے تحت کس مسئلے کو وہ حل کریں امام ابو حسن کرخی رحمد اللہ علیہ کی اصول کرخی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں یہ ابو بکر جساس رازی رحمد اللہ علیہ کی فصول ہے جو اب چھپی ہے چند برس بیشتر اور اس میں سوائے ایک دو جملوں کے واقعی کوئی پوری کتاب میں حرف ایسا نہیں ہے ایک حرف جس پہ کوئی کہہ سکے کہ یہ انہوں نے کچھ غلط کہا ہے وہ ایسی اصول میں بلند پایا کتاب بزدوی تھے ماورہ ان نہر کے اور پانچویں صدی کے آخر پہ امام بزدوی رحمد اللہ علیہ کا انتقال ہوا اصول پہ ان کی کتاب مل جائی اس کے بعد بھی لوگوں نے کتاب لکھی ہے چار جلدوں میں یہ چھپ گئے یہ بزدوی اور ہمارے ہاں جو لوگ اصول پر بحث کرتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں سب ان چیزوں کو لکھتے ہیں اور سرخصی رحمد اللہ علیہ امام تھے چار سو تیراسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان کی اصول سرخصی دو جلدوں میں چھپی ہے اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا اس آدمی کو اتنا علم دیا تھا کہ سرخصی رحمد اللہ علیہ نے فتوہ دیا حکومت کے خلاف اور حکمران وقت نے انہیں قید کی سزا دی اور کونے میں پھینک دیا کونے کے اندر ہی رہتے تھے بس حکمرانوں کی طرف سے یہ سزا تھی اور انہیں جب یقین ہو گیا کہ اب تو مر نہیں ہیں اس کونے میں کہاں زندگی بسر ہو سکتی ہے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور وہ کونے کے اوپر سے بات کرتے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم لکھ لو اور میرے پاس جو علم ہے وہ کسی طرح تم لوگوں تک پہنچ جائے اور انہوں نے صرف اپنے علم سے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے انہیں بڑا تعلق تھا حالانکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ میں اور ان میں کافی فرق ہے لیکن سرخصی نے جب لکھوانا شروع کیا تو اٹھائیس جلدیں کونے میں بیٹھ کے انہوں نے لکھوائیں اب چھپ بھی گئی ہیں ساری جب حکمران وقت کو پتا چلا کہ دو سال یا تین سال میں اس آدمی کے پاس اتنا ہی دیا اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اقل آئی انہوں نے کہا اس آدمی کو نکالو اور پھر انہیں باہر نکالا گیا اور پھر انہوں نے جا کے مبسوط اپنی ایک کتاب مکمل کرائی جو اب بتیس جلدوں میں ہمارے ہاں چھپی ہے اور اسے پڑھنے کے لئے ایک عمر چاہیے اور یہ ایک علم ہے باقی جو کچھ اور تھا وہ تو اور تھا جو آدمی کونے میں رہ کے اٹھائیس جلدیں لکھوا سکتا ہے وہ آدمی تھا جن تھا کیا چیز تھی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی بہت اچھی شرعہ انہوں نے کی ہے اصول پہ انہوں نے لکھی ہے حسامی ہے ہمارے ہاں پڑھاتے ہیں مغنی ہے منار ہے تنقی ہے تحریر الاصول ہے مسلم السبوت ہے یہ سب اصول کی کتابیں ہنفی فقہہ نے لکھی ہیں اور یہ سب کے سب پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور وہ انہی اصولوں کے مطابق استمباد کرتے ہیں جو استمباد اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اسی لئے اگر کسی علاقے میں لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو اصول کو سمجھنے والے ہوں تو نئے نئے جو مسائل پیش آتے چلے جا رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ اسے حل نہیں کر سکیں گے اور ہندوستان میں برے صغیر میں چونکہ ہنفیوں کی اکثریت ہے اس لئے ہنفی فقہہ اس پہ اصول پہ زور دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ برے صغیر میں چونکہ پاکستان میں افغانستان میں اور اس سارے علاقوں میں ہنفی فقہہ ہیں تو جو نئے مسائل پیش آئیں گے انہیں انہی کے اصولوں کے مطابق حل کیا جائے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برے صغیر اور اس کے اطراف میں ہمیشہ ہنفیوں کی اکثریت رہی ہے حتیٰ کہ اسلام وسیع پیمانے پر جو وہاں پہنچا ہے تو وہ احناف ہی کے ذریعے پہنچا ہے محض الدین سام غوری آئے تھے اور وہ ہنفی تھے یہ تغلق جو تھے بلبن تھے خلجی تھے یہ سارے عمران ہنفی تھے فتاوہ تطار خانیاں اس زمانے میں جو لکھا گیا یہ سب ہنفی تھے اور محمود غزنوی سے سلطان اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک پڑھ جائیے یہ سب کے سب حضلات ہنفی تھے اور اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ صاف لکھا ہے کہ ہمارے ہاں متبعانِ ابی حنیفہ اند برے صغیر میں یہ سب حنفی پائے جاتے ہیں اور ان سب کا مذہب یہی تھا شیخ عبدالعق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ماورہ النار اور ہندوستان سارا حنفیوں سے بھرا پڑا ہے تو اہناف نے یہاں پر کتابیں لکھی نور الانوار لکھی ملہ جیون نے اور یہ ملہ جیون نے اس وقت لکھی ہے جب وہ گئے تھے ہندوستان سے مکہ مکرمہ حج کے لئے اور انہوں نے حرمین میں دن زیادہ تھے فلائٹس تو کوئی چیز ایسی تھی نہیں جیسے آج کل چلتی ہیں اور وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک مرد کسی مسئلے پر بحث کی حرمین کے علماء سے تو حرمین والوں کو پتا چلا کہ اچھا اتنے بڑے اتنے صاحب علماء ہیں تو انہوں نے ان سے پڑھنا شروع کیا اور جو کچھ انہوں نے پڑھایا تھا وہ مرتب ہو گیا نور الانوار اصول فقہ کی کتاب حنفیوں کے ہاں بن گئی اور یہ ملہ جیون جو تھے یہ استاد تھے اور انگزے بالمگیر کی اور انہوں نے جا کر دلی سے وہاں سے حرمین شریفین میں جا کے علماء کو پڑھایا ہے اتنا علم تھا برے صغیر میں کہ یہاں کے علماء تدریس کے لئے وہاں جاتے تھے اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث علی رحمت اللہ علی اس بات کے سختی سے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہندوستان میں اور ان علاقوں میں کوئی بھی آدمی جو امام حنیفر رحمت اللہ علی کی فقہ سے نکلے گا اور کسی اور فقہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے گمراہ کا جو میں نے کہا ہے حضرت کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کیا کچھ لکھتا ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حنفیوں کے علاوہ اور کسی فقہ کے علماء اور اور کسی فقہ کی کتابیں ہمارے ہاں نہیں ملتی یہ حضرت کی کتاب ہے الانصاف اور حضرت نے بڑی اندہ کتاب لکھی ہے اس پہ کہ اس کتاب میں انہوں نے اجتحاد پر ان چیزوں پر بحث کی ہے اور اس استمبات پر اجتحاد پر ہم پہنچیں اور وہ فرماتے ہیں کہ امام کی تقلید وجوب التقلید کبھی کبھی واجب ہوتی ہے قد یکون واجبا و قد لا یکون واجبا اور کبھی کبھی واجب نہیں ہوتی فَإِذَا كَانَ إِنسَانٌ جَاهِلٌ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ اور جب کوئی آدمی خود فقہ کو نہ جانتا ہو مسائل کو نہ جانتا ہو جاہل ہو اور کہا ہو فِي بِلَادِ الْهِنْدِ ہندوستان کے شہروں میں کہیں ہو یا وہ ان شہروں میں ہو ماوراؤن نہر جو کہ ماوراؤن نہر کے علاقے ہیں تو افغانستان پورا پرکوانستان اور یہ ساری سٹیرز جو آزاد ہیں ان سب کے متعلق حضرت فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُنَا كَعَالِمٌ شَافِعِيٌّ وَلَا مَالَكِيٌّ وَلَا هَمْبَلِيٌّ اور اس سارے ہندوستان اور ان سٹیرز میں جہاں پر کوئی مالکی شافعی ہمبلی آپ کو مفتی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی کتاب اس مذہب کی کتابوں میں سے ملتی ہے تو وجبہ علیہ یہ جو آدمی مسئلہ پوچھنے والا ہے اور مجتحد نہیں ہے اس کے ذمہ واجب ہے ضروری ہے کہ امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرے اور حرام ہے اس کے لیے کہ اِنْ يَخْرُجْ مِنْ مَذْحَبِهِ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو چھوڑ کر کسی اور مسلک پر عمل کرنے لگے یہ حرام ہے کیونکہ نہ اسے مفتی ملے گا کوئی جو ان مسائل کو جانتا ہو اور نہ کتابیں ملیں گی اور پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهُ هِنَ اِذِن کیونکہ اس صورت میں ہم نے تو گمراہ کہا تھا نا یہ لفظ سنو حضرت امروہ اس صورت میں کہ اگر وہ امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ کر کسی اور امام کی تقلید کرنے لگے گا تو اس صورت میں وہ شریعت کا پھندہ شریعت کی رسی من انہوں کے ہی اپنے گلے سے اتار کر نکال دے گا اور پھر اس کے بعد بیکار ہو جائے گا اور شریعت پہ کوئی عمل واقع نہیں رہے گا شریعت کی رسی اپنے گلے سے اتار دینے کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ ارتداد تک نوبت پہنچ جائے گی آزاد ہو جائے گا پھر اگر اس نے امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ 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 کسی اور کی پیروی کی ان علاقوں میں یہ ہے حضرت کی عبارت اور وجہ وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یا ان کے مالکی شافعی ہمبلی نہ قاضی ہیں نہ مفتی ہیں نہ ان کی کتابیں ہیں تو اس لیے ایک عام آدمی کیا کرے وہ یہی کرے کہ امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ اگر وہ آدمی یہاں نہیں ہے بخلاف اس صورت کے کہ وہ حرمین میں ہو حرمین شریفین کوئی چلا جائے تو وہاں سب مذہبوں کا پہچاننا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا کیونکہ وہاں سارے علماء آتے ہیں کوئی مکہ مکرمہ میں ہی جا کے رہ جائے تو وہاں پہ ہنفی شافعی مالکی اس زمانے میں چار مسلح ہوتے تھے کہتے ہیں وہاں کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے یہ ٹھیک ہے آپ اندازہ کیجئے چاروں مذہب میں سے پھر بھی وہ نہیں کہہ رہے باہر نکلے وہ کہتے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے وہاں جا کر ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہیں وَلَا يَقْفِي اِنْ يَاخُذَ بِذْذَنْ مِنْ غَيْرِ ثَكَةٍ کہ وہ یقین کے بغیر کسی مسئلے پہ عمل کرے یہ کافی نہیں ہے کہ عوام کی زبان سے کوئی بات اس نے سن لی اور اسے اختیار کر لیا یہ باتیں نہیں چلیں گی بلکہ وہاں بھی ان تینوں باقی مذاہب کے جو مفتی ہیں اچھے ان کے قول پر اعتبار کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے سن لیا کہ امام شافی کا یہ مسئلہ کیا تو فلان کا یہ مسئلہ کیا تو فلان کا یہ مسئلہ کیا اور اس پہ عمل شروع کر دیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں اور یہ سب چیزیں قُلُّ ذَلِقَ فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ شَرْحَقًا زُدَّقَائِقِ النَّهْرِ الْفَائِقِ کتاب ہے اس میں لکھی گئی ہیں اور یاد رکھو کہ جو آدمی اجتہاد کرتا ہے مجتہدے متلک ہوتا ہے وہ پانچ علوم کو جانتا ہو جیسے کہ امام نبوی رحمت اللہ علی نے منحاج میں کہا ہے کہ قاضی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ ایک نمبر تو یہ کہ مسلمان ہو دوسرے آقل ہو تیسرے بالگ ہو اور چوتھے وہ عدل کرنے والا ہو اور جو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد اجتہاد کے لئے پانچ باتوں سے واقف ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کو پہچانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ناسخ ہو ہو و انسوخ ہو اور قرآن کی تمام آیات جو ناسخ اور منسوخ ہیں اس کا علم اسے ہونا چاہیے کہ کس آیت سے کونسا حکم ثابت کرنا ہے ایک چیز فرماتے ہیں دوسرے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ متواتر السنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی سنت اور حدیث متواتر ہے کونسی غیر متواتر ہے کونسی حدیث متصل ہے مرسل ہے اور رابی جو حدیث کی روایت کرتے ہیں اسے پتا ہونا چاہیے کہ رابیوں میں کیا قوت ہے کیا زوف ہے دو چیزیں تیسرے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کو وہ مکمل طور پر جانتا ہو پھر جا کر اجتحاد کے لیے یہ تیسرا علم اس کو کافی ہوگا چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین رحمہ اللہ کا اجماع اور ان کا آپس کا اختلاف سب اس کے علم میں ہو اسے پتا ہو کہ کس تابعین نے کیا فتوہ دیا تھا کس صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا فتوہ دیا تھا اور کہتے ہیں کہ قیاس کی پانچویں چیز یہ ہے کہ قیاس کی سب قسموں سے آگاہ ہو پھر جا کر کہیں وہ اجتحاد کے منصب کو پہنچے گا یہ حضرت کی بات ہے جن میں نسبتاً آزادی تھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایسی تقریب دیں تھی جیسے ان کے پہلوں میں تھی حضرت کے ہاں کچھ آزادی تھی اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اگر کوئی آدمی ہنفی فقہ سے بعد مکلے گا تو وہ شریعت کی رسی اپنے گلے سے اتار پھینکے گا یہ الانصاف حضرت کی کتاب ہے اس کی عبارت میں نے سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید دو طرح کی ایک ہمارے ان علاقوں میں اور ایک ایسی جگہ پہ جیسے حرمین شریفین کہ وہاں پر ساری ہر مذہب کے مصدق کے علماء ملتے ہیں ان کی کتابیں ملتی ہیں تو وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ چاروں مذہب کو چھوڑ دے فرمایا وہاں جا کر بھی اس کا خیال کرے کہ پکی باتیں لوگوں کی زبان سے سنوی باتیں محض نہیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ استنبات وہ کرتے ہیں تو استنبات کرنے والے پھر ان کے پاس یہ علوم ہونے چاہیے اسی لیے اس سورہ نسا میں آپ دیکھیں گے پیچھے 69 نمبر آیت گزری تھی نا ایک جگہ یا ایہ اللہزین آمنو اطیو اللہ وعطیو الرسول 59 میں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو اختیار والے ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو یہ اُلِ الْأَمْر جو ہے نا اسی لفظ کو آپ دیکھیں وہاں بھی آگیا اُلِ الْأَمْر کا اور اسی پہ کل ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ اُلِ الْأَمْر کیا چیز ہے اس اُلِ الْأَمْر کو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب السنت کو جانتے ہوں ان سار علوم کی انہیں خبر ہو یہاں دیکھیں گے آپ 83 نمبر آیت میں یہاں بھی یہی آگیا ہے کہ اِلَا اُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور یہ خبر کو لے جائیں کس کے پاس جو اُلِ الْأَمْر ہیں ان کے پاس یہ قرآن کی آیت اصل قرار پائی ہے استمباد کے لیے اجتہاد کے لیے اس سے ثابت ہوتا ہے اور دوسری چیز جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی تھی جب اس پہ معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیفہ تقوی یا معاذ معاذ فیصلے کیسے کرو گے تو اس پہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے کالفہ علم تجید اور آپ نے فرمایا اگر خدا کی کتاب میں تمہیں نہ ملے یہ حدیث بہت جگہ پہ آئی ہے ابودعود میں ترمزی میں دارمی میں مشکات میں ہر جگہ یہ آیا ہے تو انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے مسئلہ تمہیں پیش آ جائے تو انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یہ تین چیزیں انہوں نے کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا خوشی سے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں وہ کچھ کہنے کی توفیق دی ہے جس سے میں راضی ہوں خوش اس حدیث سے پتا چلتا ہے وہ حدیث بھی ان بہت بڑی حدیث میں سے ایک ہے جس پہ پوری امت کی یہ فقہ قائم ہے اصول قائم ہے اس آیت کے برابر برابر وہ حدیث ہے کہ اللہ کی کتاب پھر سنت پھر اس کے بعد ان دونوں کی روشنی میں اجتہاد کا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مسائل پیش آتے دینا اس کی تین قسمیں تھی پہلی قسم تو یہ تھی کہ وہ لوگ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے پوچھ لیتے تھے کہ جی یہ مسئلہ پیش آگیا ہے آپ فتوہ دے دیتے تھے آپ خاموش ہو جاتے تھے اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا اسی سورہ نساء میں آیا ہے قل اللہ یفتیکم اور ان سے کہ یہ اللہ فتوہ دیتا ہے حدیث کی سند آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے اور حدیث قدسی کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تک پہنچتی ہے اور اجتہاد کی سند مجتہت پہ ختم ہو جاتی ہے اور قرآن کی سند اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اسی طرح فتوے کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قل اللہ یفتیکم کہ یہ اللہ فتوہ دیتا ہے اس بات پہ تو یہ فتوے کا منصب اور قرآن پاک کی تشریح اور اس کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے کیونکہ بندے کا تعلق واسطہ در واسطہ ہوتے ہوتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر لوگ پوچھتے تھے نہیں مستہ پتہ ہوتا تھا وہ خدا وعی نازل کر دیتا تھا پہلی بات تو یہ ہو جاتی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہ دور ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجتہاد کرتے تھے یہ دوسرا طریقہ تھا اور اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ میں اجتہاد کروں گا یمن میں دور ہوں آپ سے نہیں مستہ پتہ چل رہا اجتہاد کر لیں گے اسی طرح کی وہ حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے خندق سے اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرشتوں نے تو بھی اسلحہ نہیں اتارا تو آپ نے فرمایا کدھر کا اراد آئے پھر انہوں نے کہا بنو قرائزہ یہودیوں کا قبیلہ تو آپ جلدی سے اسلحہ لے کے تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز قرائزہ قبیلہ جہاں یہودیوں کا ہے وہاں کے علاوہ نہ پڑے یہ ارشاد فرما کے تشریف لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے ہیں جس جس کو پتا چلتا گیا فوج ساری چل رہی تھی کچھ نے کہا یہی نماز پڑھ لو راستے میں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنا یہ مقصد تھوڑے ہی تھا کہ نماز نہ پڑھنا اور کچھ نے کہا نہیں ہمیں ان کے الفاظ کی بابندی کرنی ہے نماز وہیں جا کر پڑھیں گے دونوں پیش ہوئے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں ہی ٹھیک ہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتہات تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے دونوں کو کہا ٹھیک ہو وہ اس پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بات نہیں یاد کہ انہوں نے نماز پڑھا دی اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تو میں نے اس لئے نماز پڑھا دی دی یہ ان کا اجتہات ہی تھا نا اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہات کو باقی رکھا اسی لئے جساس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تابعین اور تبا تابعین یہ فصول میں انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں ان سب میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ جو نئے نئی صورتیں پیش آ رہی ہیں ہم پچھلی صورتوں کو دیکھ کر ان سے حکم لے کے یہاں پر اس حکم کو عام کریں اجتہات کریں قیاس کریں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خیر القرون تھا تین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد تبا تابعین تک کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اجتہات کو ناپسند کیا ہو اور جس نے قیاس کی نفی کی ہو ہاں ان کے بعد ایسے جاہل پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا اور وہ لوگ گمراہ تھے یہ فصول میں انہوں نے بحث دکھی ہے اس لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاسار دیکھ لیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاسار دیکھیں مسننف ابن ابی شہبہ ہے یہ مسننف عبد الرزاق ہے انہی میں ستر اسی ہزار ہزار فتوہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مل جائیں گے یہ سب اجتحاد تھا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اجتحاد کے اہل نہیں تھے وہ اپنے شہر میں جو بڑا آدمی تھا اس کی اتباع کر لیتے تھے تقلید کر لیتے تھے بس یہ تیسری صورت تھی اس وقت اور یہی صورت امت میں رہی ہے ہمیشہ سے کہ جو بھی جیسے یمن والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے ہر کو یہ پوچھنے تھوڑے ہی جادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا یا نہیں سنا قرآن میں آیا یا نہیں آیا جیسے آج کل ہر آدمی بخاری کھول کر بیٹھے بخاری میں آیا یا نہیں آیا مسلم میں آیا یا نہیں آرے بخاری اور مسلم کیا اس کو تم نے پڑھنا ہے سیرے سے عبارت پڑھنے نہیں آتی ترجمہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا تو تیسری صورت یہ تھی کہ سارے شہر میں ایک مفتی ہوتا تھا کوئی بڑا آدمی اس کی لوگ پیروی کر لیتے تھے دو جاتے تھے دو کی پیروی کر لیتے تھے ایسے ہوتا تھا اور یہ تیسری صورت تھی وہاں کی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے مجتحد نہیں تھے اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ فتوہ دیتے تھے مدینہ منورہ میں زہد بن ثابت رضی اللہ عنہ فتوہ دیتے تھے اور زہد بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک فتوہ کے خلاف عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا تو اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں ہم زہد کی بات مانیں گے وہ ہمارے لئے مفتی اور کوفہ میں دو آدمی جن کی ٹکر کا تیسرا آدمی نہیں تھا ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کا فتوہ چلتا تھا اور ان سب نے فتوے دیئے ہیں بغیر اس بات کے کہ دلیل کا ذکر کریں کہ ہم نے حدیث سے یہ لیا ہے قرآن سے یہ لیا ہے اجتہاد کیا ہے اسی اجتہاد کی پیروی کیا ہے تو یا تو آدمی مجتہد ہو خود اجتہاد کرے اور یا مجتہد کی پیروی کرے اسے ہی کہتے ہیں تقلید تیسرا اس کی علاوہ حل کیا ہے ایک بچہ ہے تیرہ سال کی عمر میں والگ ہو گیا اب اسے کہو کہ بالکل کسی کے نہ ماننا بخاری لو اور غسل کرو قرآن سے غسل اجتہاد وہ کر نہیں سکتا تقلید بھی نہ کرے مانے بھی کسی کی نہیں اور اگر ماننی ہے تو پھر اپنے محلے کے مولوی صاحب سے زیادہ امام ابو حنیفر احمد اللہ علی قابل اعتبار ان کی کیوں نہ ماننے سوچنے کی بات ہے نا کہ اس نے جا کے کہا جی غسل کیسے کرو ان کا ایسے ایسے کرو تو یہ تقلید نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ سلفی جو سارے گاتیں پھر تقلید حرام تقلید حرام تقلید شرک یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے شرک کرتے رہے ہوتا کیا رہا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بھی فتوہ دیتے تھے لوگ ان کو مانتے تھے اور اسی لیے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پھر یہی حال رہا پھر تابعین کا دور آ گیا اور تابعین کے دور میں ہر عالم اپنے اپنے مسلک کے مطابق فتوے دیتا تھا مدینہ منورہ میں سعید ابن مسیب تھے اور مدینہ منورہ میں پوٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سالم بن عبداللہ بن عمر سیلاب آ گیا اور قبر کھل گئی تو لوگوں میں شور پڑ گیا کہ قبر سے پاؤں ایک نکلا ہوا ہے باہر اور مٹی ڈالو اور یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہیں کس کا پاؤں ہیں تو سالم رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا مسئل نبی میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ میرے دادا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہیں مٹی ڈال دو اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے قاسم بن محمد بن ابو وقر یہ فتوہ دیتے تھے لوگ اس کو مانتے تھے ہر کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہوگا کہ حضرت یہ کتاب میں آیا ہے سنت میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے مجھے حدیث بتائیں اور حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے اگر یہی تماشے چلتے تو یہ فقہ کا اتنا یہ گریٹ ایمپائر جسے کہنا چاہیے یہ یہ کہاں سے بن جاتا اور ان کے بعد شہاب زہری رحمت اللہ عنہ فتوہ دیتے رہے ہیں یہ شہاب زہری رحمت اللہ عنہ کے متعلق ابھی اس عمد میں نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شہاب زہری رحمت اللہ عنہ کو شیعہ قرار دینے لگے ہیں کہ جی یہ تو ایسا تھا وہ ایسا تھا شہاب زہری رحمت اللہ عنہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں اس شخص کا تذکرہ نہ ہو اور شہاب زہری رحمت اللہ عنہ ایسے آدمی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ انہیں لکھا کے حدیث لکھو شہاب فتوہ دیتے تھے اور امام مالک رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کے لئے اور باری نہیں آتی تھی ان کے بعد یا ابن سعید قاضی ہو گئے ربیہ بن عبد الرحمن مدینہ منورہ میں ہو گئے اور ربیہ رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل الرائے ہیں اپنی رائے سے فتوہ دیتے ہیں مکہ مکرمہ میں عطا بن نبی رباہ آگئے عطا بن نبی رباہ نے دو سو صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اس جیسا سچا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا اور امام صاحب نے ان سے پڑھا تھا تاوین فتوہ دیتے تھے استمباد کہوں سے تھا کتاب اور سنت سے اور کوفہ میں ابراہیم نخری تھے اور ابراہیم نخری رحمت اللہ علیہ کا فتوہ چلتا تھا اور انہی کے جگہ پھر حماد بن ابو سلمان آئے ہیں حسن بسری بسرا میں تھے تاؤس ابن قیسان رحمت اللہ علیہ تھے اور تاؤس حدیث جس کے امام تھے یمن میں تھے وہاں ان کا فتوہ چلتا تھا مقبول اصل میں افغانستان کے تھے کابل کے ان کا فتوہ چلتا تھا شام میں یہ سب لوگ حضرت نے شاب علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گینے ہیں اور اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں ہنفی فقہ سے ہٹے گا تو گویا ایک طرح سے وہ اپنی اپنی گردن سے اسلام کو نکال دے اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوئے تیران میں ہجری میں بسراب اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوئے پچان میں ہجری میں اور سب لوگ انہی کے فتوہوں پر عمل کرتے تھے یہ تقلید ایک شخص کی نہیں تھی تو اور کیا تھا یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک شخص کی تقلید حرام ہے کتاب و سنت کتاب و سنت اللہ کے بندوئے اسلام کی ابتدا میں کیا ہوتا رہا اور کیا ہر آدمی اب بھی اس کا اہل ہے کہ کتاب و سنت کو براہ راست پڑھ کے اس سے مسائل ثابت کر لے اس لیے یہ جو اجتحاد کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ شرائط ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اجتحاد ہر قصو ناقص کا کام نہیں کہ جس کو صحیح طرح عربی بھی نہ آتی ہو اور وہ اجتحاد کرنے بیٹھ چائے میں ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں بیٹھتا تھا حماد بن ابی سلیمان کے پاس اور کوفہ کی ساری علم کی جو وراست تھی ابن مسعود اور عزت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور عزت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے ہیں دارور حکومت ان کا بنا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا مسائل اپنے شہر میں آکے اور پھر وہ ایک دن انہوں نے جمع کیا اور زہر تک لوگوں سے فتوے پوچھتے رہے اور انہوں نے کہا تم سب لوگوں نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا ہے تو جامع مسجد میں تین سو سے زیادہ مفتی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ابن مسعود تو امیر المومنین سیدنہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا بے اختیار کہنے لگے کہ اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس شہر کو علم کے نور سے بھر دیا اور اس پر علی رضی اللہ عنہ کے یہی شاگرد ہوئے ہیں بعد میں بھی پہلے انہوں نے ادھر سے پڑا پھر ادھر سے پڑا اور جب ان کے انتقال ہوتے چلے گئے اس پر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والوں میں بحث اٹھی کہ اب کون جگہ پر آئے گا تو انہوں نے کہا اسود اور القما ان دونوں سے زیادہ کوئی اہل نہیں اسود اور القما کے بعد اب اس جگہ شہر میں کون فتوہ دے گا ابراہیم نخی فتوہ دیں گے اور ابراہیم نخی رحمت اللہ عنہ کا پچانویں ہجری میں انتقال ہوا لوگوں نے کہا اب اس جگہ پر کون بیٹھے گا ان کا حماد بن ابو سلمان کو بٹھاؤ اور حماد رحمت اللہ عنہ بیٹھے حماد فتوہ دے دے تھے اور بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ کہتے تھے میں روز حماد کے پاس چاہتا تھا پڑھنے کے لئے اور جو کچھ میں سنتا تھا دوسرے دن نے سنا دیتا تھا اور ایک دن حتیٰ کہ انہیں نے حکم دیا کہ میرے شاگرد جو کچھ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ یاد نہیں رکھتے تو تم میرے سامنے بیٹھا کرو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں دس سال تک میں حماد سے پڑھاؤں کہ کوئی چھوٹی سی مدت نہیں ہے اور فرماتے تھے کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت پڑھ تو کیوں نہ میں کچھ اپنے شاگرد بنا لوں اور انہیں میں پڑھانا شروع کروں تو میں مسجد میں گیا سوچ کے صبح کے آج تو کچھ دو چار لڑکوں کو پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھ سے پڑھو تو میں نے دیکھا حماد رحمت اللہ عنہ کو آتے ہوئے تو بڑی جھجک محسوس ہوئی میں نے کہا بھی استاد میرے زندہ ہیں اور میں ان کے سامنے ایسی باتیں کرنے لگاؤں تو میں بیٹھ گیا ان کے حلقے میں شام کو خبر آئی ان کی ہمشیرہ کا خط ملا بسرہ سے کہ تمہارے بھانجے کا انتقال ہو گیا ہے اور ضروری ہے تم آؤ تو وہ چلے گئے اور مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا گئے اور فرمایا کہ ان کو پڑھاتے بھی رہنا اور خطوہ بھی دیتے رہنا تو کہتے تھے دو مہینے کے بعد جو وہ واپس آئے تو میں نے ان کا حکم سنا جو کچھ وہ کہتے تھے اس پہ عمل کرتا رہا لیکن ان دو مہینوں میں ساٹھ مسئلے ایسے پیش آگئے جو میں نے حمد رحمت اللہ علیہ سے نہیں سنے کسی سے بھی نہیں سنے تھے تو جواب دے دیا اور لکھ کے میں نے رکھ لیا کہ میں نے فتوہ کیا دیا تھا تو حمد جب آئے تو چالیس مسئلے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اور بیس میں میری مخالفت کی اور فرمایا یہ دلیل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تو کہتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جب وہ بیس مسائل انہوں نے مجھے سمجھائے تو میں نے قسم کھا لی کہ جب تک حمد زندہ ہیں ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس شگاہ پر بیٹھے اتنے بڑے آدم اور پھر حمد رحمت اللہ علیہ کے بھی انتقال ہوا اور صدر اللہ اممہ مکی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے مجبور کیا کہ یہ اس پہ علی اور ابن مسود رضی اللہ عنہ کی جو جگہ ہے اب امام بھونی فارمت اللہ علیہ کا آپ سے زیادہ اس کا کوئی اہل نہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا اور جب زیادہ اسرار ہوا تو انہوں نے کہا دس مفتی میرے ساتھ رکھو جو حماد کے شاگرد ہیں تاکہ میں کبھی فتوہ دوں تو فتوے میں گمراہی نہ آجائے اور یہ دس لوگ بیٹھ کر مجھے میرے فتوے کو دیکھیں اور اگر وہ صحیح ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے اگر اختلاف ہوگا تو ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ کس کی کیا رائی یہ اس طرح فقہ حنفی بنی اور اس طرح اجتہاد اور استنبات ہوتا ہے اور اب امام بھونی فرمت اللہ علیہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ فقہ کو مدبن کریں تو کوئی لکھنے والا لکھے گا جب ان چیزوں کو تو وہ مجبور ہوگا یہ لکھنے پہ کہ پہلی صدی میں حقیقتاً مجدد جو شخص تھے امام بھونی فرمت اللہ علیہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ اپنے شاگردوں میں چند لوگوں کو خاص اپنے ساتھ رکھا یاہیہ بنی بھی زائدہ تھے حفظ بن غیاس تھے یہ قاضی ابو یوسف تھے رحمت اللہ علیہ دعوت تائی تھے سب کے سب حدیث میں بڑا مقام رکھتے تھے زفر رحمت اللہ علیہ تھے یہ جو استنبات ہے نا زفر امام تھے اس فن کے وہ کتاب سنت سے ایسے مسائد ثابت کرتے تھے لوگ ان کی ذہانت پہ حرام تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے قاسم ابن امان تھے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پڑھ بوتے وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے فتوہ آپ دیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان امام صاحب سے ہی فتوہ لیتا تھا رحمت اللہ علیہ سے اور یہ دوسری سنت وہ مدینہ منورہ میں تھی اور وہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے اور تیسری سنت اس کی مکہ مکرمہ میں تھی اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور وہ بعد میں مصر تشریف لے گئے تھے اس لیے ان کے ہاں دونوں کال ملتے ہیں اکثر امام شافی جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کا پہلا کال ہے یہ دوسرا کال ہے تو مصر جانے سے پہلے کے فتوے اور مصر جانے کے بعد کے فتوے ان میں فرق ہیں اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کے آدمی تھے اور انہوں نے حدیث پر محنت کی اور فتوے دیئے یہ ہے استنبات اللہ نے کہا ہے کہ اگر لوگ کام کو حکم کو لوٹا دیں کس طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اول العمر کی طرف تو وہ یستنبتونہو منہم وہ جان لیں گے کہ اس سے کیسے حکم کو ثابت کرنا ہے ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں دیا ہے اس سے پہلی آیت کے مطابق قرآن تمہیں دیا ہے دو چیزیں تیسری چیز اول العمر صحابہ رضی اللہ عنہ دیئے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی شریعت کو ثابت کرنے والی ہیں اگر یہ خدا کا فضل نہ ہوتا اور رحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَتَّبَا تُمُ الشَّيْطَانُ تو تم تو شیطان کے پیچھے چل پڑتے اللہ قلیلہ مگر تھوڑے سے لوگ اس میں مستثنہ ہو جاتے تھوڑے سے لوگ ہی بچ جاتے باقی وگر نہ اس کے پیچھے چل پڑتے دیکھا یہ ہے اجتحاد ایسے استنبات کرتے ہیں کہ مجتہدین تھے اور اس طرح سے فکا چلی اور اس طرح سے فتوے ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ چار فقہہ رہ گئے دنیا میں باقی سب مذائب ختم ہوتے گئے وگر نہ پہلے بہت زیادہ تھے شام میں امام عزائی رحمت اللہ علیہ تھے بہت بڑے فقی تھے ڈیڑھ صدی تک ان کا مذہب چلتا رہا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا مسبق جو تھا وہ مالکی حضرات میں زم ہو گئے امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ فقہ تو اس کوفہ کے پلز سے پار نہیں جائے گی اور اللہ نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے حاسد جو تھے ان کی باتوں کو غلط کر دیا اور امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ دیکھو پھر کہاں کہاں پہنچی ایسی امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اجتحاد کیا اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کو اتنا عدب احترام تھا امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سب کے سب لوگ بچے ہیں امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اور امام عحمد ابن حنبل وہ اجتحاد کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی مسئلے میں تین امام جمع ہو جائیں ابو یوسف محمد اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پھر میری حمد نہیں پڑتی کہ ان کے مخالفت میں کوئی فتوہ دوں یہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ان چاروں امامیں واحد آدمی امام بھونی فرحمت اللہ آرہے ہیں جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہ ان کی زیارت ان کی برکتیں وہ ایک الگ چیز ہے ان کے ساتھ رہیں ورنہ امام شافی اور امام مالک تبا تابعین میں سے ہیں اور امام احمد تو تبا تابعین کے بھی بعد آئیں اب آپ دیکھیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد امام بھونی فرحمت اللہ آرہ کے انتقال ہوئے ایک سو پچاس ہجری میں ڈیڑھ سو برس اور کہاں آگے جا کے امام بخاری رحمت اللہ آرہ کا دور امام بخاری مجتہد بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ امام بخاری مجتہد تھے انہوں نے یہ اجتہاد کیا امام بخاری رحمت اللہ آرہ حدیث جمع کرتے رہے امام مسلم حدیث جمع کرتے رہے نیسائی اور ترمزی حدیث جمع کرتے رہے یہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا ایک مجتہد اور محدث میں ایسا ہی فرق ہے جیسے آپ کمپاورڈر کے پاس چلے جائیں اور آپ دیکھئے اس نے اپنی دکان میں ہر طرح کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن اس سے نہیں بتا کونسی دوائی کی مقصد کیلئے استعمال کرنی ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے تو یہ حضرات حدیث جمع کرتے رہے اور سب کے سب بعد میں آئے ہیں دو سو چار ہجری میں امام شافی کا انتقال ہوا اور اسی سال امام بخاری رحمت اللہ علیہم کے پیدا ہوئے تو کہاں دو سو چار ہجری اور کہاں امام بھولی فرحمت اللہ اپنا سارا کام مکمل کر کے ایک سو پچاس ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متصل زمانہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا و پھر طابعین کا یہ حضرات اجتحاد کرتے تھے اجتحاد کی اصل بنیاد جو پوری امت قائم ہے وہ اتنی قدیم ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اجتحاد وہ دو سو چار میں تو ان کا انتقال ہو گیا ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہی اجتحاد ہوا ہے اور امام احمد ابن حبل رحمت اللہ علیہ کا اجتحاد بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے بخاری تو پڑھتے رہے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ان میں اور امام بونی فر رحمت اللہ علیہ میں چودہ سال کا تیرہ برس کا فرق تھا وہ ان سے تیرہ برس چھوٹے تھے چودہ برس چھوٹے تھے ان کی بھی فقہ مدون ہو گئی ہنفی مالکی شافی سارے فقہہ پہلے ہو گئے اپنے مسلک کی بنیاد رکھ دی سب کچھ کر دیا اب وہ قابل قبول نہیں اور یہ جو محدثین بعد میں آئے ہیں جو مجتہد بھی نہیں ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ مجتہد بھی نہیں ہیں ان کی کتابیں دیکھ کے کہتے ہیں جی حدیث میں یوں آ گیا حدیث میں یوں آ گیا ہم کہتے ہیں بھائی حدیث میں واقعی آ گیا مگر سنت تو نہیں ہے اور حدیث اور سنت میں فرق ہے اس لیے یہ امام صاحب کا مسئلہ ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اور ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہندوستان میں اب لکھنے لگ گئے ہیں جنہیں بڑی مشکل سے یہ تمیز آئی کہ کلم پکڑتے کیسے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ہم تو بڑھ کے احران ہوئے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حنفی نہیں تھے وہ سبحان اللہ اب بھلا بتاؤ اس چھوٹ کا آدمی کیا کہے جو آدمی خود اپنی کتابوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہاں ہمارے دیار میں کسی نے حنفیت کو چھوڑ دیا تو گویا وہ دین سے نکل جائے گا ان کے بارے میں ہندوستان میں لکھتے ہیں یہ بڑا جھوٹ ہے جتنا یہ بڑا جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی تاریخ میں حصہ ہی نہیں یہ سب ایسی باتیں ہیں تو اس لیے یہ جو الانصاف کتاب ہے نا شاہ ولی اللہ محبت صلی اللہ علیہ حمد اللہ علیہ کی یہ ان کتابوں میں سے ہے اگر اجتہاد اور یہ چیزیں کرنیوں پڑھنا ہو تو اسے کسی استاد سے پڑھنا چاہیے اس کتاب کو حضرت نے اس میں بہت اچھی باتیں لکھتی ہیں حصول کی باتیں وہ شیر رہ گیا وہ جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہ ہی کہے کہ میں کیا کروں ہے اسی سے پیار کی آبرو ہے اسی سے پیار کی آبرو وہ جفا کرے میں وفا کروں جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہ ہی کہے کہ میں کیا کروں کیوں؟ کا لینکہ لینکہ لینکہ